کہ ہماری کیپ میں آج ہم بات کریں گے یہ فلم ایک ایسی مشین کے بارے میں ہے جو لوگوں کو بتاتی ہے کہ ان کی موت کیسے آئے گی لیکن یہی سے اصل فن کا آگاز ہوتا ہے کیونکہ یہ مشین جو بھی بتاتی ہے لوگ اسے اپنے طور پر ایکسپلین کرتے ہیں تو فلم کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریمائنڈر کہ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا فلم کے سٹارٹ میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی جوگنگ کرتے ہوئے ایک مشین کے پاس سے گزرتی ہے اور اس مشین کا نام ہے مشین آف تیتھ یعنی یہ مشین کسی بھی انسان کی موت کے بارے میں بتا سکتی تھی اور اپنی موت کے بارے میں جاننے سے پہلے اس مشین میں ایک ڈالر ڈالنا پرتا تھا اور اس کے بعد اس میں موجود ایک سراخ میں اپنی انگلی کو داخل کرنا پرتا تھا اور اپنی انگلی اس سراخ میں داخل کرنے سے پہلے یہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی اور آخر کار یہ لڑکی ایک ڈالر ڈال کر اپنی انگلی اس سراخ میں ڈال دیتی ہے اور سراخ میں انگلی داخل کرتے ہی ایک نیڈل اس کا بلڈ سیمپل لیتی ہے اور مشین اسے انیلائز کرنے کے بعد اس کی موت کا طریقہ ایک پیپر پر لکھ کر باہر بھیج دیتی ہے اور اس پیپر پر لکھا تھا اولڈ ایج اور اسے پڑ کر اس لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ بہت بری ہو کر مرے گی اور وہ خوش ہو کر جوگنگ کرنے لگتی ہے لیکن جو ہی وہ سرک کے درمیان میں پہنچتی ہے تو وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ماری جاتی ہے اور کار کے رکنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ کار ایک اولڈ ایج مین یعنی بڑا آدمی چلا رہا ہے یعنی مشین نے تو بالکل ٹھیک کہا کہ اس کی موت کی وجہ اولڈ ایج ہوگی لیکن وہ یہ سمجھی کہ شاید وہ بڑی ہو کر مرے گی اکلے سین میں ایک آدمی ٹینس کوٹ میں نظر آتا ہے اور اس آدمی کی موت کا سبب دیتھ مشین نے پیراشوٹ فیلئر بتایا تھا یہ آدمی اور اس کے دوست امیچور پیرا ٹروپرز تھے یعنی وہ اکثر ہی پیراشوٹ سے جمپ کیا کرتے تھے لیکن جب سے مشین نے اس کی موت کا سبب پیراشوٹ فیلئر لکھا تھا تو اس نے ویکنڈ پر پیراشوٹ کے ذریعے جمپ کرنا چھوڑ دیا تھا بلکہ اس کی جگہ وہ اپنا وقت ٹینس کوٹ میں ہی گزارتا تھا اور ٹینس کوٹ میں ہی یہ آدمی اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے دیتھ مشین کے بارے میں سنا ہے اور اس سے پہلے کہ اس کا دوست کو جواب دیتا اسی وقت ایک آدمی اس کے اوپر آ کر گرا اور اصل میں اس آدمی کا پیراشوٹ وقت پر نہیں کھل سکا تھا یعنی ایک دفعہ پھر دیتھ مشین نے بلکل ٹھیک کہا تھا کہ اس آدمی کی موت کی وجہ پیراشوٹ فیلئر ہوگی اگلے سین میں ایک لڑکے کو دیتھ مشین موت کا سبب ہوت گرل بتاتی ہے اور یہ پڑھنے کے بعد وہ لڑکا تمام لڑکیوں سے دور رہتا تھا بیچ پر ایک خوبصورت لڑکی اس کے پاس آ کر بیٹھتی ہے اور جب وہ اس لڑکے سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس لڑکے کو دیتھ مشین کا میسج یاد آ جاتا ہے اس لیے وہ اس لڑکی سے پڑے پڑے رہتا ہے اس کے بعد جب وہ لڑکی اسے اپنے جسم پر سن بلوک لگانے کا کہتی ہے تو وہ لڑکا اسے اپنے سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے لیکن وہ لڑکی اس کے پیچھے ہی پڑ گئی تھی اس لیے وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور اس پر وہ لڑکی اس کا مزاق اڑاتی ہے اور اس کے مزاق کے جواب میں جب وہ لڑکا اسے دیتھ مشین کے متعلق بتانے لگتا ہے تو اسی وقت ایک آگ میں جلتی ہوئی لڑکی سمندر کی طرف بھرتی ہے اور وہ اس لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے اور اس طرح اس لڑکے کو بھی آگ لگ جاتی ہے اور آخر کار یہ لڑکا ایک ہوت گرل کے ہاتھوں مارا جاتا ہے اگلے سین میں ایک لڑکی نظر آتی ہے جو کہ بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ تیتھ مشین نے اس کی موت کی وجہ ٹائم ٹریول بتائی تھی اب اس لڑکی کے ذہن پر ہر وقت ٹائم ٹریول ہی سوار رہتا تھا اور وہ ہر وقت اسی کے بارے میں باتیں کرتی رہتی تھی اور جب وہ اپنی دوست سے اس بارے میں بات کر رہی تھی تو اس کی دوست گسے میں آ کر ایک الارم کلوک اس لڑکی کو دے مارتی ہے اور اس الارم کلوک سے وہ لڑکی بھی ہوش ہو کر زمین پر جا گرتی ہے اور یہ گھری لگنے سے وہ اکتم ٹائم ٹریول کر کے وقت میں پیچھے چلی جاتی ہے اور وہ جس وقت پہنچتی ہے اس وقت جنگ چل رہی تھی اور اسی وقت وہ فوجیوں کی فائرنگ سے ماری جاتی ہے اور اس فلم کے آخری کریکٹر کی موت کا سبب بیئر یعنی ریچ کی وجہ سے مرنا لکھا تھا اور یہ آدمی بیئر سے جری ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنی چائے میں ہنی نہیں ڈالتا کیونکہ ہنی کی بوتل بیئر جیسی تھی اس کے بعد گھر میں وہ آدمی فریچ کھولنے سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس میں سے بیئر نہ نکل آئے اور اس کی بیوی اسے کیمپنگ کے بارے میں یاد کراتی ہے لیکن وہ آدمی اب گھر رہنا چاہتا تھا لیکن اپنی بیوی کا دل رکھنے کے لیے آخر کار وہ کیمپنگ کے لیے مان جاتا ہے اسی وقت وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جیلی بیئر کھا رہی ہے اور یہ دیکھ کر وہ ڈرنے لگتا ہے کیونکہ اسے ہر وقت بیئر ہی نظر آ رہے تھے اور جب اس کی بیوی اسے گمی بیئر کھانے کے لیے کہتی ہے تو وہ انکار کر دیتا ہے جنگل میں کیمپنگ کے لیے جاتے ہوئے اس کی بیوی اسے یقین دلاتی ہے کہ دیتھ مشین ایک فراڈ مشین ہے لیکن اپنی بیوی کی تسلی سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا اور کیمپنگ کے لیے جاتے ہوئے وہ مکمل احتیاط بڑھتا ہے اس کے بعد وہ جنگل میں اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اپنے ساتھ ایک کلہاری لے کر آیا تھا اور تمام کیمپ میں وہ آدمی اس کلہاری کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ تمام رات میں ہی سوتا کہ کہیں کوئی بیئر اس پر حملہ نہ کر دے صبح ہوتے ہی وہ آدمی اپنے کیمپ سے باہر آتا ہے اور وہ یہ دیکھ کر ہوش ہو جاتا ہے کہ یہاں قریب کوئی بھی بیئر موجود نہیں ہے اس کے بعد وہ اس کلہاری کو پھینک دیتا ہے اگلے سین میں وہ آدمی چائے میں بیئر شیپ ہنی ڈال رہا تھا اس کے بعد اس کا کلیگ اس سے پوچھتا ہے کہ اس کا ویکنڈ کیسا رہا اور جو ہی وہ آدمی اپنے ویکنڈ کے بارے میں بتانے لگتا ہے اسی وقت ایک بیئر کاربیچ کینٹ سے نکل کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس طرح یہ آدمی بھی مر جاتا ہے اور یہ وہ واحد آدمی تھا جسے مشین نے جیسا بتایا وہ ویسے ہی مرا